السلام علیکم جی آج ایک بہت زبردست فراڈ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ میرا پرسنل ایکسپیرنس ہے اور میں نے اس کا بڑا ڈیپلی سٹیڈی کیا ہے اور ہر طرح سے میں نے اس کی مکمل کنکروجن نکال کے پھر اس پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں ہرگز یوٹیوبر نہیں ہوں نہ مجھے اس ویڈیو سے پیسے چاہیے نہ کوئی ایسا سین ہے میں تو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بندے میں ہی طرح مزید فسیں گے یا ان کا نقصان ہوگا تو ان کو روکنا ان کا فائدہ کچھ ہو جائے وہ بچ جائیں کسی طرح اس نقصان سے تو شاید میرا میں کسی کو بچا سکوں تو سین ایسے شروع ہوا تھا کہ ایسے دیکھتے دیکھتے ویڈیو سامنے آگئی اور پھر آسٹرالوگ کی پھر میں نے اس کو وار ویڈیو دیکھنے لگ گیا تو اس میں جی جیسے ایم بی اے پاس بندے نے شروع کر دیا کام کسی نے کچھ کر دیا کسی نے کچھ کر دیا لاکھوں روپے اور یہ کالا سونا ہے اور کالی مرگی ہے اور پھر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو یہ جو سہانے خواب تھے یہ دیکھ دیکھ کے تو میں نے بھی سوچا میں بھی اس میں ٹرائپ میں آگیا اور میں نے کہا یہ بڑی زبردست چیز ہے کوئی تو میں بھی شروع کرتا ہوں تو سین ایسے ہوا کہ سب سے پہلے تو میں نے اس کے لیے کالز وغیرہ کی اور ڈھونڈا تو وہ جو چوزہ تھا یا مرگی تھی وہ بہت مہنگی تھی ساڑھے چار سو کا چوزہ ایک مند کا ایک دن کا ایک سو چالیس کا جو پتہ نہیں بچتا بھی ہے کیونکہ بچے کو پالنا چکس کو پالنا بہت مشکل کام ہے تو مرگی جو ہے وہ پندرہ سو کی پچیس سو کی تو بڑا آؤٹ آفتہ بجٹ ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کیونکہ یہ کونسا کچھ سائنس ہے میں خود ہی اس کے نکال لیتا ہوں اس کے بچے اور خود ہی شروع کر دیتے ہیں تو میں نے ایک سب سے پہلے انکویٹر پہ ریسرچ کی تو انکویٹر پہ بھی جو بہت ہی انپڑ قسم کے لوگ وہ انکویٹر اپنانے شروع ہو گئے ہیں اور بڑے عجیب عجیب لوگ اس میں آ گئے ہیں تو انکویٹر کوئی بڑی سائنس ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ٹرائپ میں آیا اور میں نے وہ ایک چائنیز انکویٹر کسی سے یہی یوٹیوب سے دیکھ کے بندے سے چائنیز انکویٹر ستنہ ہزار پہ کا خریدہ وہ آیا تو اس میں کچھ پارٹ ٹھٹا ہوا تھا وہ چینج کروایا پھر وہ جی بڑا مسئلہ بلہ اس کے بعد ایک دوسری سین تھا کہ جی اب انڈے لینے ہیں انڈے لینے ہیں تو جی انڈوں کے لیے پھر ریسرچ شروع ہو گئی اور اول ایکس پہ ڈھونڈے تو لاہور سے ہی میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں لاہور سے ہی انڈے مجھے پچاس پچاس کا میں نے چالیس انڈے آتے تھے بیس انڈے میں نے آ رہی آر اور بیس انڈے میں نے آسٹر لاب وہ لے لیے اول ڈے رکھ کے انکیویٹر رکھا تو قسمت اچھی تھی کہ میرا جو تھرٹی انڈوں میں سے بچے نکل آئے اور لیکن اس میں میرا ٹائم بڑا بیسٹ ہوا مثلا روز میں نے جا کے دیکھنا روز کو رکھنا اس کے بعد بجلی بند نہ ہو جائے اگر ایک دن بھی بجلی حالانکہ میرے بجلی کا بہت اچھا بیک اپ تھا پھر بھی غلطی سے جاتے ہوئے تار ہل گئی وہ بند رہا ہے پانچھے گھنٹے لیکن شکر ہے بچت ہو گئی لیکن تیس انڈوں سے بچے نکلے اب تیس انڈوں سے بچے نکلے تو اس کے بعد میں نے یوٹیوب پہ ساری اس پہ ایڈ لگا دی اول ایکس پہ مجھے لگا کہ میرا بھی فوراں چکس سیل ہو جائیں گے اور بڑا یہ بڑا دبردست کام ہے پچاس روپے گھنڈا لے کے اور ایکس چالیس کا چکس تو کالز وغیرہ مجھے کافی ہی ہیں کافی میسیج وغیرہ آئے ہیں لیکن آپ کہلیں دس کالز آئی ہوں گی ٹھیک ہے دس کالوں میں سے مجھے ایک دو انٹسٹرڈ لگے اور اس کے بعد مگر میرے چکس سیل نہیں ہوئی یہ بڑا حالانکہ یہ یوٹیوب پہ دیکھ کے میں نے تو بڑا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تو ہاتھوں ہاتھ سیل ہو جائیں گے ایسے ہی کالیں آتی تھی لیکن لیتا نہیں تھا کوئی تو اس سے پتہ لگا کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی آرٹیفیشل ہے اور اس میں کوئی ایسی جان نہیں ہے صرف سارا لفظوں کھیل ہے اور دوسری بات یہ کہ جو ڈیمانڈ کریئیٹ کی گئی ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے کریئیٹ کی گئی ہے جن کے پاس آر ایڈی یہ کئی کئی ہزار چکس ہیں اب وہ ان سے بک نہیں رہے نہ ان کا انڈا سیل ہو رہا ہے اور نہ ان کا چکس سیل ہو رہا ہے تو وہ اپنا انڈا اور چکس سیل کرنے کے لیے یہ ڈرامے بازیاں یہ ساری فراوڈ بازیاں کر رہے ہیں اور جب تک یہ ڈراما چلے گا فراوڈ چلے گا جب تک تو وہ پیسے کما سکتے ہیں جب یہ ڈراما اور یہ فراوڈ ایکس لوگوں کو پتہ لگے گا پھر یہ اسی طرح ہی جیسے آم مرگی کھنڈے بکتے ہیں اور آم مرگی کے چکس بکتے ہیں ویسی یہ کیونکہ آم جو لیئر کا چک ہے وہ تریسٹر روپے کے اور انڈا جو ہے وہ سولہ روپے کے تو یہ بھی اسی بہا پھر بکنا شروع ہو جائے گا لیکن یہ جہاں پہ ایک آرٹیپیشل اس میں گیپ ڈال کے لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بالکل انویسٹ نہ کیے جائے اگر ہاں اس میں جو چیزیں سیکھی ہیں وہ یہ ہیں بالکل بچت ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ نے اگر کام شروع کرنا ہے تو کم از کم ایک لاکھ برڈ جو ہے نا وہ کم از کم اس اس سے شروع کیے جائے اور ایک لاکھ برڈ کے لگ اگر نہیں اتنی رینج تو کم از کم بھی کم از کم بھی بیس پچیز ہزار برڈ تو ہو تب جا کے آپ کا بچت شروع ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی تب ہوگی جب آپ کو بیماری وغیرہ سے شیورٹی ہوگی اور آپ کے پاس اچھا خاصا بیک اپ خوراک خریدنے لے بھی ہوگا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت سارے فارمر سے بات کی تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ جو آیا ہے وہ بیماری کا ہے ہر کسی نے کہا بیماری آئی ہے تو ہمیں 65 لاکھ کا نقصان ہوگیا کسی کو ستر لاکھ کسی کو ایک کروڑ کا تو بیماری بڑے پیمانے بھی ہوتا چھوٹے پیمانے پر چھت پر رکھ اور اس طرح رکھ یہ اس ٹرائپ میں بلکل نہ اور ان سے بلکل نہ پس جائے ہاں آپ گھر کے لئے رکھنا چاہیں وہ سو بسم اللہ وہ رکھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو دوسرا جھوڑ تھا وہ سب سے بڑا کہ یہ تین سو چون سو ٹرنڈ دیتی ایسی کوئی بات نہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وکی پیڈیا یہ اینویل پرڈیکشن اس کی ٹو فٹی ہے اور ایگ سائز لارج ہے لیکن اتنا لارج نہیں ہے گوروں کے حساب سے لارج ہمارے حساب سے بہت چھوٹا اگ ہوتا اور اس میں بائٹ اور بلو بریڈز بھی ہوتی ہیں تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اس کی جو اگ پرڈیکشن ہے وہ ایک عام اگ پرڈیکشن ہے وہ بہت خاص نہیں ہے تھوڑی سی زیادہ ہوگی مصری سے میرے گھر میں میرے مصری بھی رکھی نہیں بہت اچھ ہنڈا دیتی ہفتے میں چھ ہنڈے دیتی بڑی اچھی پرڈیکشن ہے بڑی ہارڈ بریڈ ہے کوئی مسئلہ نہیں اسے بھی تو جائے اتنی مہنگی مرگی رکھنے کے گھر میں وہ مرگی بیسٹ ہے اچھا تیسرا جو اس میں سب سے جو اس میں میں نے نکال جو ورلڈ کی بیسٹ بریڈ ہے وہ آر ای آر ہے اور آر ای آر جو ہے اس میں میں نے سٹیڈیز بھی کی ہیں میں نے بوکس بھی ہم آزان سے پڑھی ہیں تو آر ای آر جو ہے وہ بیسٹ بریڈ اگر آپ نے رکھنی ہے تو آر ای آر رکھیں اور آسٹر لوب سے باہر آ جائیں کیونکہ آسٹر لوب جو ہے وہ جنہوں نے پہلے خرید لئی ہے اب ان سے بک نہیں رہی اور نہ ان کا بچہ سیل ہو رہا ہے تو وہ نئے لوگوں کو ٹریپ کر کے پیسے ہتھیانے کوش کر رہے ہیں تو یہ میرے ایک تھوڑی سی ایڈوائزز ہیں اور اس میں میں نے جو سیکھ ہے وہ آپ سیکھیں آپ کو یعنی بغیر انرس کیے میں نے پورے یہ چھ مینے کا کنکلوجن ایک تھوڑی سی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بتا دی ہے تو امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے آسٹر لوب بلکل نہ رکھیں آرائی آرائی رکھیں کم از کم بیس ہزار برڈز رکھیں یا ایک لاک برڈ تو آئی ڈیل ہیں اس کے بعد پھر اس چھوٹے ٹریپس میں آئی اگر گھر کے رکھنے ہے تو گورڈن مصری بیسٹ ہے گھر کی چھت پر رکھنے کے لئے اپنے ایکس کے لئے تو وہ رکھ لیں تو امید ہے کہ آپ کو میری فیر